امزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا شرف الخلائق اجمعین سید الاولین والاخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا وشفینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین الہدات المہتیین واسحابہ المنتجبین السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحبیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدت النساء العالمین یا فاطمت الزہرہ السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا عبا محمد الحسن السلام علیکم یا عبا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا علی بن عثمان حج میری السلام علیکم یا عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا مین الدین چشتی حج میری السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت سید یاکوب زنجانی برسغیر میں علیہ اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر شیخ علی بن عثمان حجویری فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء اکرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پیش کرتے ہیں تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں بالخصوص داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخشو آمین یا رب العالمین داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لئے سنتا ہے اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لئے بولتا ہے اور کبھی اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا یہاں پر بولنا سننا پرودگار آپ کی رضا کے لئے ہو ہمارے نفس کی رضا کے لئے نہ ہو آمین یا رب العالمین کشف الماجوب داتا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ علیہ نے پرزن میں لکھی تھی اور اس کا پہلا اردو ترجمہ مولوی فروزدین صاحب نے ایٹی نائنٹی فور میں کیا تھا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولانا کی روح پر ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما کیونکہ یہ انہی کی افرٹ ہے انہی کی ٹانسلیشن ہے جس کو ہم یوٹلائز کرتے ہیں اور داتا صاحب سے کنیکٹ کرتے ہیں آج خاص طور پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے اس لیے یاد کیا کہ میری کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی جو کہ مسیحی ہمارے بھائی تھے اور ہیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تذکرہ کیا میرا بھی دل بڑا خوش ہوا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کومن ہیں وہ ایک کومن لیگسی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جناب مسیح علیہ السلام کی بھی محبت اتا کرے کیونکہ یہ سارے نبی ایک ہی ہیں اور نور کا یہ ایک سلسلہ ہے اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ السلام یقینی طور پر سردارانے انبیاء میں سے ہیں سردار ہیں انبیاء کے لیکن اپنے درجے پر جناب عیسیٰ کا بھی ایک بڑا یونیک رول ہے جو وہ انشاءاللہ بکت مقررہ پر دوبارہ اس دنیا میں حاضر ہو کر سر انجام دیں گے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے اگر جسمانی نہیں تو کم از کم روحانی زیارت سے مشرف فرمائے آمین یا رب العالمین ہم کشف الماجوب کے تیسرے حصے میں ہیں اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پر داتا صاحب مختلف علیہ اللہ کے حالات اور مختلف علیہ اللہ کے جو صوفی کانسپٹس ہیں جو کانسٹرکٹس ہیں ان پر وہ سٹریس کرتے ہیں ان کانسپٹس کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کل ہم نے فرقہ خرازیہ کو ختم کیا تھا اور فرقہ خفیفیہ کی ایک بریف سینٹرو ہم نے پڑھ لی تھی فرقہ خرازیہ کی جو کلمنیشن ہوئی تھی داتا صاحب نے ہمیں چار قوال عطا کیے تھے فنا اور بقا سے کیونکہ ابراہیم خراز اور فرقہ خرازیہ کا تعلق تھا تو داتا صاحب نے کہا کہ فنا اور بقا میں حضرت ابو سعید خراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ علیہ خود یہ کہتے ہیں کہ فنا کا مطلب ہے کہ اپنی بندگی اور عمل کو نہ دیکھنا اپنی عمل اور بندگی کو بندہ نہ دیکھے اور جب بندہ اپنے عمل کو ادنا سمجھے گا تو جو وہ نیکیاں بھی کرے گا وہ من جانے بللہ سمجھے گا کہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی ہے تو یہ اچھے کام میں نے کیے ہیں تو اس طرح سے وہ رب تعالیٰ کے مشاہدے میں چلا جائے گا اور یہی مشاہدہ جو ہے ایک طرح کی بقا ہے تو پہلی بات جو حضرت ابو سعید خراز نے کی اور داتا صاحب نے جس کو ریکارڈ کیا وہ بندگی کو نہ دیکھنا جو دوسری بات داتا صاحب نے ہمارے سامنے رکھی وہ حضرت ابو یاکوب نہر جوری رحمت اللہ علیہ کی تھی کہ فنا یہ ہے کہ بندہ اشیاء کی طرف نہ دیکھے created چیزوں کی طرف نہ دیکھے اور جب بندہ created چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا تو وہ خدمت خلق بڑی زبردست کرتا ہے کیونکہ چیزوں میں interested ہی نہیں ہے چیزیں تقسیم ہی کر دیتا ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو عبادت کرتا ہے وہ خالص تن اللہ کے لیے کرتا ہے کسی مفاد کسی benefit کسی بھی transactional relationship میں نہیں ہوتا یہ نہیں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ اللہ مجھے promote کر دے اللہ مجھے جنت دے دے کوئی بھی created چیز ہے اس کا دل اس میں نہیں لگتا کیونکہ وہ اس کو already فنا کر چکا ہو ہے چیزوں کو دیکھنے سے توبہ کر چکا ہے اس faculty کو فنا کر چکا ہو ہے تو اب جو وہ عبادت کرے گا رب تعالیٰ کی وہ خالص تن اللہ کے لیے کرے گا اور اس عبادت میں ایک بقا اس کو حاصل ہوگی جو تیسری بات دادت صاحب نے کل ہمیں بتائی وہ حضرت ابراہیم شہبانی رحمت اللہ علیہ کا کال تھا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں فناک کو اگر اور بقا کو ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کو perfectly understand اور assimilate کرنا ہوگا اللہ کی توحید کو understand کرنا ہوگا اور وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے بندے نہ بن جائیں عبد نہ بن جائیں عبودیت کو جب تک ہم خالص نہ کر لیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ بندگی میں خالص ہوتا ہے تو وہ یہ realize کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات نے اس کو گھیرا ہوا ہے اس کو imprison کیا ہوا ہے اور وہ اصل میں ایک helpless creature ہے اور helpless creature کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آج جی اختیار کرے اور جب وہ آج جی اختیار کرتا ہے تو وہ true submission میں جاتا ہے ایک تو خالی submission ہے نا ہمارے ناروں والی submission کہ میں اللہ کے سامنے surrender کرتا ہوں اور ایک یہ جان کر کے اللہ میرے اردگد احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے حکامات نے مجھے احاطہ کیا ہوا ہے اور اللہ کے حکامات کو میں کبھی بھی breach نہیں کر سکتا جو بھی اللہ کے حکامات ہیں جو بھی اللہ کی تقدیر ہے مجھے اس سے راضی ہونا پڑے گا تو تب وہ اعتراف کرتا ہے اپنی آجزی کا کہ میں واقعی آجز ہوں میرے پاس تو پاوری نہیں ہے سر جھکائی سکتا ہوں تو وہ بندگی اختیار کرتا ہے تو بنیادی طور پر اللہ کے حکامات کو جب اندہ observe کرتا ہے اور پھر جو آجزی پاتا ہے اس سے اس کو بقاہ ملتی ہے اس سے اس کی جو existence ہے وہ کامل ہو جاتی ہے تو فنا اور بقا کے بارے میں یہ تیسرا کال جو ہے وہ دادہ صاحب نے بتایا اور دادہ صاحب نے خود اپنی ٹیک بھی فنا اور بقا کے بارے میں بتائی اور انہوں نے کہا دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے words different ہیں مگر meanings ان کے similar ہیں ایک جیسے meanings والی بات ہے اور بندے کو یہ realize کرنا چاہیے کہ فنا جو ہے اس وقت بندے کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالی کی جلالت کو اللہ تعالی کی حیبت کو اور اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے اوپر پاتا ہے جب اللہ کی عظمت بندے کے دل پر اترتی ہے تو بندے کا دل دنیا اور آخرت دونوں سے اٹھ جاتا ہے بندے کا دل mystical stations اور mystical state سے اٹھ جاتا ہے بندے کا دل کرامات کی desire سے اٹھ جاتا ہے بندے کا دل صرف رب تعالی کے ساتھ لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ اس کو ہر چیز اس کے مقابلے میں جو ہے ہیچے محض لگتی ہے زیرو لگتی ہے تو جب بندہ یہ سٹیٹ ریالائز کرتا ہے تو اس کو فنا ملتی ہے اور اسی کے ساتھ پھر رب تعالیٰ کا مشاہدہ جو اس کو ملتا ہے تو وہ اس سٹیشن میں چلا جاتا ہے اس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جس میں اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں تو ہم جب اللہ کی میجسٹی کو اپنے دل پر پاتے ہیں تو دنیا سے کریئٹڈ ریالم کی چیزوں سے سپیرچول سٹیشن سے سپیرچول سٹیٹ سے سپیرچول گریڈ سے سپیرچول ہائیرارکی کی گریڈ سے کرامات سے بھی ہم اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں وہ سٹیٹ ملتی ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اس سٹیٹ کو ہم نے ریالائز کرنا ہے وہ ہماری پکا ہوتی ہے جب ہم اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز کو دیکھنے سے باز آ جاتے ہیں فنا کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سٹیٹ ملتی ہے اور ہم اگزسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو داتا صاحب کی اس سارا جو کانسیپ ٹیس میں جو ایمفسیز ہے داتا صاحب نے جو دیا ہے ہمارا وجود برقرار رہے گا وجود کا خاتمہ نہیں کر سکتے وجود کی نیگٹیوٹی کا خاتمہ اصل میں کر رہے ہیں وجود برقرار رہے گا اور بقا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ فیزیکل یونین ہوگی فیزیکل یونین کبھی بھی پوسیبل نہیں ہے سرونٹ سرونٹ ہے لارڈ لارڈ ہے اور یہ ڈسٹنگشن باقی رہے گی یہ ڈسٹنگشن اس لیے باقی رہے گی کیونکہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ غیریت کے اصول پر بنائی ہے کہ یہ کائنات میری غیر ہے یہ اینِ رب نہیں ہے کائنات غیرِ رب ہے جب اللہ نے اس کو بنایا ہے تو یہ اللہ کا حکم تو ہو سکتی ہے اللہ کی قدرت کا سمبل تو ہو سکتی ہے مگر یہ اللہ نہیں ہے یہ غیریت کے پرنسپل پر بنائی ہے اگر اللہ تعالی یہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ اگر میں تو ہائپوثیٹیکلی سپیکنگ کہ کائنات اور میں ایک ہی ہوں یہ بھی وہ کہہ سکتے تھے اگر وہ کہہ دیتے تو پھر یہ اہنیت کا پرنسپل ہوتا کہ میری اور کائنات میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے بجود ان معنوں میں ایک ہو گیا لیکن داتا صاحب کے ہاں یہ کائنات کو غیریت کے پرنسپل پر بنایا ہوا ہے اللہ اپنی شان کے تحت اپنی مقام پر اپنی شان کے تحت موجود ہیں اور یہ حادث کائنات ہے جس کو اس نے تخلیق کیا ہے اگر یہ کائنات اللہ کا این ہوتی غیر نہ ہوتی تو پھر یہ بھی قدیم ہوتی جو بعض لوگوں کو مغالطہ لگے اور وہ بعض فلسفرز اور گریگ فلسفرز یہ کہتے تھے کہ کائنات قدیم ہے رب کی طرح تو یہ اسلامک تصوف میں یا داتا صاحب کے ہاں یہ ایسا نہیں ہے کائنات حدث ہے اللہ ای قدیم اصرف تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بھی تھوڑی ڈسکس کی تھی ہم نے جو نائنٹھ گروپ کل شروع کیا تھا یہ فرقہ خفیفیہ اور یہ فرقہ خفیفیہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ محمد بن خفیف شرازی سے ان کا تعلق ہے حضرت شرازی کا تذکرہ داتا صاحب نے پیچھے کیا تھا جب وہ پین سکیچز دے رہے تھے جب پیچھے انہوں نے وہ پین سکیچز میں تذکرہ دیا تھا تو حضرت خفیف شرازی کے بارے میں داتا صاحب نے کہا کہ وہ مجرد تھے مجرد کہتے ہیں جو سیلبسی میں ہوتا ہے سیلبٹ اسیٹک ہوتا ہے جو کارنل ڈیزائر جس کی نہیں ہوتی اور عام طور پر جو شادی نہیں کرتا اس کو بھی مجرد کہتے ہیں تو داتا صاحب نے تب کہا تھا کہ یہ مجرد ہیں اور تب میں نے یہ اسیوم کیا تھا جب ہم وہ پاڑے تھے کہ انہوں نے شاید شادی نہیں کی تھی ادھر داتا صاحب نے کہا تھے کہ یہ مجرد ہیں اور ادھر داتا صاحب نے ان کا ایک کوٹیشن دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ توہید کو ریالائیز بندہ تب کرتا ہے ایسا ہی معنوں میں جب اپنی طبیعت یعنی فیزیکیلٹی کو وہ کونکر کرتا ہے سارے فضاد کی جڑ اس کی فیزیکیلٹی ہے یہ فیزیکل ڈیزائرز جو ہیں وہ توہید کی کریکٹ انٹرپٹیشن میں ہرڈل ہیں تو یہ ان کا کال تھا اور داتا صاحب نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا یہاں اگر داتا صاحب نے بتایا ہے کہ بزرگوں نے تو چار سو شادیاں کی تھی چار سو نکات ہے اور کل داتا صاحب نے کھول کے اس مجرد کو وہ جو تھی سٹیٹ وہ بتائی ہے ہمارے صاحب نے کہ لوگ ان کے پاس خود انہیں کہتے تھے کہ آپ ہماری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں برکت کے لیے کیونکہ یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور پھر یہ ولی اللہ بن گئے تھے شیراز میں ہی وز ویری فیمس تو لوگ کہتے تھے ہمارے لیے برکت ہوگی کہ آپ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے جتنا دل آپ کا کرے ایک ڈیوریشن کے لیے ہماری بیٹی کو نکاح میں قبول فرمائیں تو اس طرح کرتے کرتے اور دیئرز وہ فور ہنڈرڈ تک نمبر پہنچ گیا لیکن یہ جو حضرت تھے کوئی بھی بیگم ایسی نہیں تھی جن کے ساتھ ان کا کوئی بہت زیادہ پرسنلائز ریلیشنشپ ہو یا اس کو کہیں فیزیکل ریلیشنشپ ہو کل اس پر بات ہی تھی ایک جو زوجہ فورٹی یرز تک پاس رہی جو پہلی دفعہ ان کے پاس آئیں وہ واقعہ داسہ میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں نے کہا کہ میں اس چیز میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں میں صرف اپنے اللہ میں انٹرسٹیڈ ہوں تو لیکن فورٹی یرز تک وہ ایز ایک کمپینین ان کے ساتھ رہی تو وہ اللہ کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ میں کھانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اور میں جو دنیاوی فیزیکل پلیجرز ہیں کارنل پلیجرز ہیں ان میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں میں صرف توہید رب میں انٹرسٹیڈ ہوں اور انہوں نے جو کانسپٹ دیا تھا وہ غیبت اور حضور کا کونسپٹ ہے حضور کہتے ہیں حاضری کو پریزنس کو کہ بندہ رب تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہو جائے اور غیبت کا مطلب ہے کہ وہ غائب ہو جائے یعنی اپنی ذات سے بندہ غائب ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یہ اس کا ایک بڑا الیمنٹری سا میننگ ہے تو یہ پیئر او ورڈز انہوں نے کوائن کی ہے داتا صاحب اب اس کا ایکزیکٹ مطلب بتائیں گے لیکن ابھی کے لیے کونٹیکسٹ کے لیے نیگیٹیوٹی سے غائب ہو جائے یعنی ذات سے غائب ہو جائے تو وہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے اور جب وہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے اگر اس کو وہ پریزنس مل جائے تو پھر وہ بہت سے ایسے کام نہیں کرتا جو کہ ویسے تو حلال ہیں حرام نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے سامنے کیونکہ حاضر ہوتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے وہ کام کرتے ہوئے حالانکہ وہ کام حلال ہیں شریعت میں وہ جائز ہیں ان کی کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ شخص کیونکہ رب تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے رب تعالیٰ تو ادھر ہر جگہ موجود ہیں اپنے شان کے لائک لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے تو اس لیے ہم کیونکہ رب سے ہم absence میں ہیں تو ہم بہت سے کام کرتے ہیں جب ہم رب کی presence میں چلے جائیں گے تو ہم بہت سے حلال کام بھی نہیں کریں گے ہم عدب میں رہیں گے اگر ہم خانہ کعبہ کی طرح ٹانگے نہیں کرتے حالانکہ خانہ کعبہ کوئی فزیکلی اللہ کا گھر نہیں ہے لیکن عدب کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اللہ کی presence میں ہو تو وہ کوئی ٹانگے کرے گا وہ تو بیچے ہی رہے گا پروٹوکال میں رہے گا دسپلن میں رہے گا تو یہ ان کا سکول آف تھاٹ ہے جس بلکل وہ آپ نہیں کرتے ہیں حجر عمرے میں حالانکہ وہ حلال ہیں تو یہ ان کا concept ہے جی غیبت اور حضور اور یہ فنا اور بقا سے ملتے جلتے concept ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور بڑی خوبصورت conversation ہے جہاں سے آج سے ہم یہاں شروع کرتے ہیں داتا صاحب ہی بتائیں گے کہ اس کا کیا اصلی مطلب ہے غیبت اور حضور مجھے وہ ساری علامہ کا ایک شیر یاد آگیا حضوری کے پر علامہ کو اللہ تعالیٰ ان کی روپ پر اپنا فضل خاص کرے بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم گوائی دیتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں اور یہ جو آپ نے ہمیں گفت کی تھی یہ جو ربائی ہے یہ ربائی ان کے عشق کی بہت بڑی ہے یہ داستان ہے خیر وہ کہتے ہیں اکل گو آستان سے دور نہیں اکل جو ہے گو کے منزل سے دور نہیں ہے اکل گو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں ہوتی آستان کے قریب ہے لیکن کبھی بھی ہنڈر پورسنٹ پریزنس میں نہیں جا سکتی رہتی پھر دور سیپریٹ ہی رہتی ہے اس کی لیمٹیشن ہے اکل گو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں دلِ بینہ بکر خدا سے طلب اللہ سے دیکھنے والا دل مانگو جو دل دیکھتا ہے وہ اصل میں سیٹ آف کانچنسنس ہے نا دل کے ذریعے ہم رب سے رابطہ کرتے ہیں دلِ بینہ بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ ضروری نہیں آنکھیں لیمٹیڈ ہیں اکل کے ساتھ گئی چیزیں ہیں نا آپ کی جو سینسز اور اکل جڑی ہوتی ہے آپس میں انہوں نے آپس میں ایک وہ اگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ لیمٹیڈ ہیں گے چیزیں اللہ کو پانے کے لیے بیونڈ ریزن جانا پڑتا ہے جس کو صوفیاء نے اور اللہ والوں نے عشق کا ہے لف کا ہے اس کے پاس سے اور وہ ہارٹ کی فیکلٹی ہے جس سے ہم اللہ کا کھوج لگاتے ہیں بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ میرے علامہ صاحب پر بڑا کرم کریں بڑے پیارے دعاستہ فرماتے ہیں غیبت و حضور غیبت و حضور ایسے الفاظ ہیں کہ کسی معنی مقصود پر ان کا اطلاق ایسے ہوتا ہے جیسا کسی آنکھ میں اصل چیز کا عقص پڑتا ہے پھر وہ عقص اصل سے متزاد معلوم ہوتا ہے اور یہ لفظ اہل زبان اور اہل مانی کے درمیان مستعمل اور مروج ہے تو دعاستہ اب کہہ رہے ہیں کہ غیبت و حضور کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی میٹافور ایک چھوٹی سی سمیلی میں آپ کو دیتا ہوں کہ آنکھ میں کسی چیز کی ریفلیکشن پڑتی ہے اب یہ سامنے گملہ ہے گملہ سامنے ہے لیکن میری آنکھ نے اس کو مسخر کیا ہوئے ہیں میری آنکھ کی وجہ سے گملہ میرے لیے پریزنٹ ہے اگر میں نابینا ہو جاؤں وہ گملہ چاہے میرے گود میں پڑا ہو تو شاید میں گملے کی حقیقت کو نہ پاسکوں لیکن جب آنکھ اس ریفلیکشن کو دیکھتی ہے تو وہ ایک چیز اور ریالائز کرتی ہے کہ یہ ریفلیکشن جو ہے ریالٹی سے ڈیفرنٹ ہے یہ ریفلیکشن ہے مگر وہ ریفلیکشن چیزوں کی پریزنس بھی اطاع کر رہی ہوتی ہے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی پریزنس میں جائیں تو ہم اصل میں پرسیپشن ہوگی ہماری رب کے بارے میں ہماری پرسیپشن ہوگی رب کی ریالٹی ہماری پرسیپشن سے بہت بڑی ہوگی بہت بڑی ہوگی مگر وہ پرسیپشن جو ہماری ہوگی پرسیپشن اصل میں ریالٹی کا غیر ہوگی اصل میں ریالٹی کا غیر ہوگی مگر وہ پرسیپشن ہمیں رب کی بارگاہ میں پریزنٹ کر دے گی ہماری پرسیپشن رب نہیں ہوتی کبھی بھی ہوتی ہماری فیکلٹی ہے وہ بھی جتنا جس کا دل جتنا صاف شفاف ہے پرسیپشن اتنی کلیر ہے اس کی تو جو حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ در حقیقت ہمارے ہماری سپیرٹ کی ہمارے آئینے کی کلینزنگ ہے وہ ہمارا آئینہ جتنا کلینز ہوگا اکس اتنا خوبصورت پڑے گا اس کے پر اور جب وہ اکس پڑے گا تو وہ اکس ہوگا تو اس کا غیر حقیقت تو اپنی شان کے مطابق اپنی جگہ پہ موجود ہے اکس ہوگا تو غیر مگر وہ اکس ہمیں پریزنٹ کر دے گا اللہ کے ساتھ وہ ہمیں کنیکٹ کر دے گا یہ غیبت و ظہور کے بارے میں داتا صاحب نے پہلا ایک نکتہ جو ہے عطا کیا ہے کہ وہ اکس اصل سے تو متضاد معلوم ہوتا ہے وہ لگتا تو ریالٹی تو اپنی جگہ میں موجود ہے اور یہ اس کے مقابلے میں ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن یہی ریالٹی یہی جو ہمیں پرسیپشن مل رہی ہے اصل میں ہمیں اس ریالٹی سے کنیکٹ بھی کر رہی ہے تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ اس لیے اہلِ زبان اور اہلِ مانی کے درمیان مستعمل ہے یہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں اور مروج ہیں یہ ورڈ ہم اپلائے کرتے ہیں اس کو ریزورٹ کرتے ہیں رائج ہیں تو آنکھ میں کسی اصل چیز کا اکس پڑتا ہے اصل اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ جو اکس ہے وہ بڑا قیمتی ہے جن کی آنکھوں میں وہ اکس پڑتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہے جن کی آنکھوں میں وہ اکس نہیں پڑتا وہ دور ہے اور اکس ریالٹی نہیں ہے مگر ریالٹی تک جانے کا ایک انسٹرمنٹ ضرور ہے اور ضروری ہے اگر مل جائے تو تو داسا فرماتے ہیں پس حضور سے مراد حضور پریزنس پریزنس سے مراد یقینی دلالت کے ساتھ یقینی دلالت یعنی آہ کسی ڈاؤٹ کے بغیر ایک ایسا فیت جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو یقین ہو سورٹنٹی سرٹی ٹیوڈ کے ساتھ یقینی دلالت کے ساتھ اللہ کے سامنے دل کا حاضر ہونا ہے حضور کا کیا مطلب ہے کہ دل آپ کا بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ایسے ہو گیا ہے کہ اس کو سمجھ آگئی ہے کہ وہ ہے ہم جب نماز پڑھنے ہماری نمازیں کم از کم میری میری نمازیں نمائشی اور ریچولیسٹک نماز ہے نا ایک ٹائم پہ پڑھ لی ہم نے رب کی حاضری اور رب کی وہ پریزنس جس کا وہ تقاضی وہ دل ابھی ٹرین نہیں ہوا وہاں تک نہیں پہنچا آپ کو تیر لگے تو پتہ نہ چلے ہم کہا ہے ہم آپ پہ کہیں بھی نہیں زیرو ہے ہمیں سب پتہ مجھے تو پتہ ہی سب چلتے ہیں سارے آرگومنٹ نماز میں وہ میرے چل دے ہیں ساری بلکل شیطان نہ بھی کرے برین بہت زیادہ اس وقت کام کر رہا تھے لیکچر سارے جو میں نے ایک نیورسٹی میں دینے ہیں وہ بھی بندے ہیں آؤٹلائن سب کچھ ہاں وہی نا تو حضور سے مراد یقینی دلالت کے ساتھ اللہ کے سامنے دل کا حاضر ہونا ہے یعنی دل اللہ کی پریزنس میں چلا جائے تاکہ غیبی حکم اللہ کہاں پہ ہے غیب میں ہمارے لیے غائب ہیں پردے میں شانِ غیابت ہے اللہ کے پاس اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا دل ہو جائے تو کیا ہوگا تاکہ غیبی حکم اس کے لیے اینی حکم کی طرح ہو جائے اینی کا مطلب جیسے ہانک سے دیکھ رہا ہوگا جی تو دا سب کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ کو اللہ کی بارگاہ میں جب ایسے حاضر کر لیا جائے کہ ہارٹ رب کی پریزنس کو ایسے فیل کر رہا ہو ہو تو اللہ تعالیٰ غائب میں لیکن لگے یوں کہ وہ نظر آ رہا ہے غیبی حکم اینی ہو جائے اب قیامت کے دن اللہ اپنی شان کے مطابق جب جلوہ گر ہوں گے تو ساروں کی گردنیں جھکی ہوں گی کوئی ماہی کا لال گردن ماہ پہ نہیں سیدھی کرے گا کیونکہ اینی حکم اب وہ نظر آ رہا ہوگا اس کی میجیسٹی اس کی پاور وہ نظر آ رہی ہوگی یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں اگر ہمارا دل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے پریزنٹ ہو جائے اس دنیا میں تو رہے گا وہ غیب نہیں لیکن وہ سٹیٹ ہم نے اٹین کرنی ہے کہ وہ غیب میں رہے لیکن ہم بھی ایسے کریں جیسے ہمیں وہ نظر آ رہا ہے غیبی حکم اینی ہو جائے تو یہ حضور کا مطلب ہے یعنی ہم نے اپنے دل کو ایسے صاف کرنا ہے کہ رب کی پریزنٹ کی ریفلیکشن ہمارے دل پر آ جائے اور ویسے وہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ ریفلیکشن ہمیں ہیلپ کرے کہ رب ہمیں نظر آ رہے ہیں رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خواب وغیرہ میں آ سکتے ہیں یہ سکولرز کا اس میں ہی جماع ہے اس میں اہلِ حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اپنی شان وہ اب اللہ کو وہ اللہ اپنی شان کوئی سائن کوئی سمبل کچھ جس میں کوئی نبی پاک بھی ہو سکتا ہے نہ ہو امام ابو انیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے وہ تو قرآن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے یقینی تا ہے ماشاءاللہ امام ابو انیفہ کے بارے میں بھی آتا ہے وان ٹوئنٹی ٹائمز مطلب یہ ٹائمز نہیں ویسے میں ہے آپ کے وہ ٹائم سے میرے بھی ذہن میں آئے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے واللہ وہ عالم تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نظر آ سکتے ہیں اگر اللہ چاہیں اپنے بندوں کو وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن اگر نظر نہ بھی آئیں تو دل کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ ریفلیکشن ہمارا دل کیچ کر پائے اور وہ ریفلیکشن اللہ تو نہیں ہوگی لیکن وہ ریفلیکشن اتنی کام کی ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی ریفلیکشن ہوگی کہ وہ اللہ سے آپ کو جوڑے رکھے گی حضرت علی کا مشہور کال ہے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا علی ان دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہاں ہاں ہی ان کا کال ہے بڑا مشہور اور بہت بڑے سکولر ہیں ملہ علی کاری پرانے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ درج کی ہے یہ ان کی قوٹیشن ہے یعنی اب اس کا آپ آگے اس کی آپ انٹرپیٹیشن کر سکتے ہیں وہ فیزیکل تھا مستیکل تھا جو بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے وہ اسی لئے وہ تیر لگتا تھا تو وہ تکلیف نہیں ہوتی تھی نماز میں جب نکالا جاتا تھا تو دعاستہ فرماتے ہیں پس حضور سے مراد یقینی دلالت کے ساتھ اللہ کے سامنے دل کا حاضر ہونا ہے تاکہ غیبی حکم بندے کے لئے اینی حکم کی طرح ہو جائے غیبت سے مراد اب وہ غیبت کا مطلب بتانے لگیں حضور کا تو مطلب بتا دیا غیبت سے مراد غیر اللہ سے دل کا اس حد تک غائب ہو جانا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو جائے بلکہ اپنے غائب ہونے سے بھی غائب ہو جائے تاکہ وہ اپنی اس غیبت میں آپ اپنا نظارہ کر سکے اچھا غیبت کیا ہے ہر غیر اللہ سے دل کی ٹائس کو سیبر کر لینا دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو سیبر کر لی اپنے آپ سے بھی غائب ہو جانا اپنی جتنی خواہشات ہیں جو کچھ بھی ہے غائب ہو جانا اس سے اس سے بھی غائب ہو جانا اس بات سے بھی اگر میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ میں غائب پوری طرح ہوا ہوں یا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ابھی میں ہوا ہی نہیں ہنڈرڈ پرسن جب میں غائب ہوں گا تو یہ سوچ بھی غائب ہو جائے گی کہ میں غائب ہوا ہوں یا نہیں ہوا اس سے بھی آگے نکل جانا تو وہ پھر کیا کرے گا اس غیبت میں آپ اپنا نظارہ کر سکے گا آگے اس پر دعا سا بات کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے بارال اور اس کی علامت رواجی امور کے حکم سے اعراض کرنا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کب حاصل ہوتا ہے اس کے لئے کسٹمز کو توڑنا پڑتا ہے آپ کے سوشل کسٹمز ہوتے ہیں نا رواج حرام نہیں ہوتے وہ بہت دفعہ حرام نہیں ہوتے شریعت میں جائز ہوتے ہیں لیکن کسٹمز سے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے توبہ کر لینی ہے جتنے کسٹمز ہیں رواج اس کی علامت رواجی امور کے حکم سے اعراض کرنا اور ان سے اپنے آپ کو ایسا معصوم بنانا ہوتا ہے جیسا کہ نبی حرام امور سے معصوم ہوتا ہے جیسے انبیاء اکرام حلال حرام پر امفسس دیتے ہیں اور حرام سے بچاتے ہیں تو اگر ایک بندہ یہ غیابت والی اس کے اندر جانا چاہ رہا ہے تو جیسے حلال حرام سے بچنا حلال کی طرف جانا اور حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح رواج کو اس نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا جتنے بھی ہیں ہوتے ہیں اکثر آپ کو وہ کر دیتے ہیں ان سے لیبریٹ ہو جا رہے ہیں بلکل 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 اب مطلب شادی بیعا کی جو رسویں آپ دیکھ ہی لیں محمد کو حرام تو نہیں کہتے حرام تو نہیں ہے وہ لیکن کتنا ٹائم کا زیاہ پیسے کا زیاہ اوبر آل ایک مطلب ایک وہی ہے نا آپ اپنا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں ویلت پاور سٹیٹس سب کچھ پاکستان میں تو بھی کام ہے انڈیا کے اندر جو لیٹس ریسرچ بھی آئی ہے بولی ووڈ کا اتنا انفلونس ہے کہ جو لوہر میڈل کلاس ہے ایون میڈل کلاس ہے وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر کرزے لیتے ہیں بہت زیادہ اور ان کا وہ ہوتا ہے کہ جس طرح بولی ووڈ کی شادیاں ویسی میں نے کرنی ہے تو بہرحال داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر یہ کوئی بندہ ایسپرینٹ ہے تو وہ اپنے کسٹمز سے بھی جو ہے نا وہ رواجی امور کے حکم سے ان کسٹمز کی وہ جو ایک بائنڈنگ فورس ہے نا اس بائنڈنگ فورس سے تو نکل آئے بار should not matter should not even indulge in that تعداصہ فرماتے ہیں پس اپنے آپ سے غائب ہونا حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنے آپ سے غائب ہو جائیں اپنی جو بھی آپ کی ڈیزائر ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں خدا کے حضور میں حاضر رہنا اپنے آپ سے غائب ہونا ہے اب اندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہے تو اس کو اپنی ذات کی نفی کرنی ہی چاہیے وہ اللہ کے ساتھ اس کو کنیکشن میں رہنا چاہیے خدا کے حضور میں حاضر رہنا اپنے آپ سے غائب ہونا ہے چنانچہ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے وہ حق کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور جو شخص حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے یعنی جو اپنے آپ سے غائب ہے اپنی ڈیزائرز کو اس نے ٹیم کر لیا ہے تو اس کے پاس ایک پاتھ پہ وہ چل پڑا ہے کہ اللہ کے سامنے پریزنس میں چلا جائے اور جو اللہ کے سامنے پریزنس میں ہوگا تو وہ پھر اپنے آپ کو تو نہیں سوچ رہا ہوگا وہی جو روز ایک 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 زمان میں دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر آپ اپنی انگلیوں کو تو نہیں دیکھیں گے فروٹ کہاں ہیں انگلیاں کہاں آپ ان کے نظارے میں کھوئیں اس نظارے کی یہ پرفیکشن اور یہ ڈیمانڈ ہے آپ سے تو جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوں گے تو پھر اس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی ٹائز پرسنلائز ٹائز جو ہیں وہ ٹوٹ جائے سیبر ہو جائے بہت چھوٹی سی بات ہے آپ کے گھر گیسٹ ہیں تو جو اس کو پسند ہے وہ پکا لیتے ہیں آپ اپنے اپنی پسند کو غائب کر کے اس کی پسند کو حاضر کر دیتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں اچھا اب یہ ساری گیم ہو کہاں رہی ہے حاضر اور غائب والی یہ گیم دل میں ہو رہی ہے ہارٹ ہے نا آپ کا اصل میں تو یہ شروع سے ہے عدا صاحب نے ہمیں بتایا ہوئے یہ گیم ساری یہ برین میں نہیں ہو رہی برین میں آپ کی زندگی چل رہی ہے پروفیشن وہ چل رہا ہے ہارٹ کو خالی کرنا ہارٹ کی اصل میں گیم ہے ساری جس کو اللہ کے ساتھ ہم نے کنیکشن میں رکھنے اب وہ ہارٹ کے پر آ رہے ہیں کہ یہ ساری گیم کا جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ دل کا مالک اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اور ویسے تو سارا مالک اللہ تعالی ہے لیکن اس نے مطلب یہ پسند کی ہے ہیومن باڈی میں سے کہ اس نے کہا کہ میں دلوں میں رہتا ہوں یہ حدیثیں کچھ سی ہے تو دل کو اس نے پسند کیا ہے اپنے لئے تو دل کا مالک اللہ تعالی ہے پس جب اللہ عزو جل کی کششوں میں سے کوئی کشش کشش کو کیا ہم ٹرانسلیٹ کریں کشش اتنا بڑا اور خوبصورت ویڈ ہے اٹریکشن میں وہ بات نہیں ہے جو کشش میں بات ہے کہ اللہ کی کشش میں سے کوئی کشش طالب حق کے دل کو مقہور اور مغلوب کر لیتی ہے اللہ کی جو بیوٹی کی کشش ہے وہ سیکر وہ جو پل ہے وہ سیکر کو امپریزن کر دیتی ہے امپریزن اور مغلوب یعنی اس کو وہ کلی طور پر ڈومینیٹ کرتی ہے غالب آ جاتی ہے اس کے پر یعنی وہ جو ہارٹ ہارٹ کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی وہ بیوٹی کا جو پل ہے وہ جب گھیر گھراؤ کرتا ہے تو دل کا غائب ہونا اس کے نزدیک حاضر ہونے کی مانند ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے کسی اور کی شرکت اٹھ جاتی ہے پہلے دل میرا تھا میرا دل میرے دل میں میرے محبوب بستے تھے جن سے میں محبت کرتا تھا اللہ کی محبت کے پل نے دل پر غلبہ کیا دل پر احاطہ کیا تو اب میرا دل غائب ہو گیا جو میرا دل تھا اور میرا جو دل تھا وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اب وہ میرا نہ رہا اب وہ رب کا ہو گیا پہلے وہ نفسانی دل تھا اب وہ ربانی دل ہو گیا رب کا دل ہو گیا رب والا دل ہو گیا تو دل غائب ہو گیا جب دل غائب ہوا تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جب دل کو صاف کیا رب کی محبت سے تو دل ہوریزونٹل ایکسز پر ایکس ایکسز پر غائب ہو گیا اور وائی ایکسز پر رب تعالیٰ کے ساتھ وہ حاضر ہو گیا اور دل سے کسی اور کی شرکت اٹھ گئی اسوسییشن اٹھ گئی پارٹنرشپ اٹھ گئی میرے جو دل میں پہلے میری اولاد بستی تھی میری بیگم بستی تھی میرے بچے میرے دوست وہ سب اٹھ گئے دل میں صرف اللہ رہ گیا اور وہ دل تھا بھی اللہ کیلئے دل ضرور اللہ کیلئے تھا تو کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے سے نسبت دینا منقطع ہو جاتا ہے اب دل کے لئے ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ دل میں تمہیں دیتا ہوں آپ کہیں گے میں تمہیں پروپوز کرتا ہوں یہ تم اور میرے انٹرسٹ ملتے جلتے ہیں لیٹس گیٹ مارڈ دل نہیں میں نے تمہیں دینا دل میں نے اللہ کو دیا ہوئے وحید مراد نے بھی گایا اور وہ سارے وہ جو دل والے گانے ہیں یہ دل میں سے رہے اور رب ہے یہ سارے ہیومن کانسٹرکٹس ہیں نیشن سٹیٹ کلچر ایتنک بیگراؤنڈ میں میں پنجابی ہوں یہ ساری چیزیں بات کی ہیں سانوی سیکنڈری رب کے لئے دل ہے تو دا سب کی یہ دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے دل کا مالک کیوں کہ اللہ تعالی ہے پس جب اللہ کی کششوں میں سے کوئی کشش طالب حق کو مغلوب کر لیتی ہے تو دل کا غائب ہونا اس کے نزدیک حاضر ہونے کے مانند ہوتا ہے اور اس کے دل سے کسی اور کی شرکت اٹھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے سے نسبت دینا منقطع ہو جاتا ہے چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں دل ہے اور تُو اس کا تنہا مالک ہے دل ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرا دل ہے دل ہے اور تُو اس کا تنہا مالک ہے پس وہ کیسے منقسم ہو سکتا ہے دل کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جب رب تعالیٰ ایک ہول ہے و اچھو الی ڈیوائیڈ ہو وونس توحید تو جو دل اس سے محبت کرتا ہے وہ کیسے تقسیم ہو سکتا ہے اس کو بھی تو ایک ہی طرف رہنا چاہیے کیا اللہ کی طرف رہنا چاہیے نہیں لب کریں وہ لب جو ہوگا نا وہ دل کے لیوال کا ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ جو اسوسییشنز ہیں آپ کی وہ ریلیشنشپ ہیں وہ تو رہیں گے دیکھیں وہ ساری جو چیزیں وہ بیوی بچے تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیئے اللہ نے جو حکمات اتا رہے ہیں شریعت میں ہم اس لیے نہیں بیگم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ مجھے بیگم سے ذاتی طور پر پیار ہے اگر میرا انگل یہ ہو کہ اللہ نے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیگم کے ساتھ تمہارے یہ رسپانسیبیلٹیز ہیں تم ادا کرو اور عورت کو کہا تھا کہ تمہارے مرد کی طرف یہ ہیں یہ ادا کرو اب ہمارا انگل بدلا ہوئا ہے اینکر ہمارا اللہ ہے اللہ کے حکمات کو ہم مان رہے ہیں اونر اللہ کو کر رہے ہیں اس کو ڈریکٹلی نہیں کر رہے ہیں جی تو بہت نفس ہی ہوتا ہے ہمارا اور کیا ہوتا ہے وہ اگر اینکر اللہ کا چھوڑ اگر ہم چھوڑیں گے تو لڑائی ہوگی اگر اینکر مطلب اصل میں اینکر اللہ بھی نہ کہیں وہ جو اللہ ہے وہ آرٹ میں صرف اللہ کے لئے اور باقی جو ہماری اسوسییشنز ہیں ماں کی مامتہ ہے ہزمن وائیو ہے دوستوں کی دوستی ہے وہ ساری اللہ کی وجہ سے خود جو اپنی ذات کی محبت ہے نارسسزم جو ہے جسے اردو میں نرگزیت کہتے ہیں تا صاحب کہہ رہے ہیں ایک بزرگ نے کہا دل دل ہے اور تُو اس کا تنہا مالک ہے پربردگار تُو مالک ہے حضرت اسماعیل کو قربان کیا حضرت ابراہیم نے اللہ کے لئے قربان پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ کا بچہ حسین قربان ہوگا اللہ کے لئے قربان کیا کوئی دعا نہیں مانگی کہ روگ دیں اس کو قربانی کو امام حسین نے قربلا کے اندر پورا کمبہ لٹا دیا اس کے لئے حقہ کے بنا اللہ علاست حسین اللہ علاہ کو بچانے کے لئے حسین نے قربانی دے دی فیزیکل لیول پہ تو دل ہے اور تُو اس کا تنہا مالک ہے پس وہ کیسے منقسم ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اس کی محبت تھوڑی اس کی محبت تھوڑی اس کی محبت دل تقسیم نہیں ہو سکتا آپ کی محبت ہے ہائے ہائے اچھا اب جو پرنسپل کی بات ہے یہ بڑی مزے کی ہے ابھی غائب کے بارے میں دا صاحب نے کہا تھا بندہ اپنے سے غائب ہو تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے لیکن اب وہ پرنسپل ایک بات کرنے لگے جب دل کا سوائے حق سبحانہ ہو تعلیٰ کے کوئی اور مالک نہ ہو بندے کا کام ہے دل کو رب کی اونرشپ میں دے دے جب دل کا اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی اور مالک نہ ہو تو خواب اس کو غائب رکھے یا حاضر یہ اسی کے تصرف میں ہوتا ہے دوسری امپورڈن بات یہ ہے کہ دل کو جب اللہ کے بارگاہ میں دے دیا جائے اب اللہ اگر آپ کے دل کو غیابت میں رکھیں پردوں میں رکھیں اللہ کی مرضی اللہ آپ کے دل کو پریزنس میں رکھیں اللہ کی مرضی آپ ہوتے کون ہیں انٹرفیر کرنے والے یا یہ ڈیزائر کرنے والے کہ یا اللہ دل تدھے دے دیا تو دیدار کیوں نہیں کراتا جب دل اللہ کو دے دیا تو پھر یہ نہیں کہنا کہ اب حاضری بھی دے پریزنس بھی دے اگر وہ اس کے باوجود آپ کو ویل دے رہا ہے غیابت دے رہا ہے تو وہ غیابت بھی اتنی ہی محتبر اور محترم ہے جتنی حاضری یہ اصل میں پرنسپلڈ بات ہے جب دل کا سوائے اللہ کی کوئی اور مالکی نہیں خواہ اس کو غائب رکھے یا حاضر وہ اسی کے تصرف میں ہوتا ہے اور اسی کے حکم میں ہوتا ہے اللہ کا آرڈر ہے اللہ کی مرضی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے یعنی ہم جیسا بندہ تو بہت تیر مارے گا نا اللہ کو دل دیتے ہوئے پہلے دل کی صفائی کرے گا پھر گئے گا یا اللہ یہ لے اور پھر ایکسپیکٹیشن رکھے گا اب حاضری بھی دے لیکن یہ تو غلط بات ہے اللہ کی شان کے آن اللہ کی شان یہ ہے جب دل دے دیا جائے تو دل کے انوار اور تجلیات کا بھی تقاضہ نہ کیا جائے دل دینے کے باوجود بھی سائلنس خاموشی حکم اسی گئی ہے جو کام اب دنیاوی مہبوبوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ تمہیں دل دیا تم نے بے وفائی کی تو رب کو بھی ہم تو ناؤ سبھلہ یہ ہی کہہ دیں گے یا اللہ اتنی عبادت کی کچھ دے دیا دے دیا دا صاحب کہہ رہے ہیں دے دیا تو تم نے مار کا نہیں مارا اصل میں تھا ہی اس کا تم نے کیا ہے تم نے تو اصل میں اس کی چیز اس کو دی ہے وہ جو تم نے خراب ہی کی تھی خراب کر کے واپس تم نے دی ہائے ہائے تو دا صاحب یہ جب جملہ یہاں پہ اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے پھر کہتے ہیں جمع کی آنکھ سے دیکھنا سب محبت ہے کہ داتا صاحب آگے جا کے کلیارٹی کے ساتھ بتائیں گے کہ ایک تفرقہ ہے اور ایک جمع ہے جمع وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اگزسٹ کرتے ہیں اور جمع میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے اللہ پردے دے وہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ نظارہ دے وہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ ونس میں لے جائے وہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ دائیورسٹی والی دنیا میں بھی وہ بھی اللہ کا حکم ہے تو جو اولیاء ہیں وہ جمع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کا حکم ہے وہ اپنی ڈیزائر پہ نہیں جی رہے ہوتے کہ ہمیں نظارہ دے تو وہ جمع کے درجے میں اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب محبت ہے اس کی مزید کلارٹی آگے آئے گی کہ یہ جمع کیا ہے لیکن ابھی جو اس کا یہاں پہ مطلب ہے اور رہتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی اور ڈیزائر اپنی ذاتی نہیں کرتے اور یہ ان کا لاب ہوتا ہے اللہ کے لئے داتا صاحب آگے جا کے ایک بڑی مزے کی بات کریں گے تو یہ بات ہے کہ جیسے جیسے انسان نالج کے لیول پہ کیٹیگریز بناتا ہے کلاسیفیکیشنز کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے ہم کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں زیادہ کیٹیگریز بناتے ہیں تو ہم ٹروت سے دور ہوتے جاتے ہیں اصل میں ٹروت ہے کن کن کے ایک فکرہ بھی نہیں ہے پورا کن یہ کن کے سارے ہیں تو اگر ہمیں رب کے پاس جانا ہے تو ہمیں ورڈز تھیریز آئیڈیالوجیز اور کلاسیفیکیشنز سے پیچھے جانا ہوگا ٹروت کی طرف تو ٹرو معارفت میں کلاسیفیکیشنز نہیں ہیں داتا صاحب کے ہیں تو ایک دفعہ وہ ہم داتا صاحب کی توہید کا چپٹر پڑھ رہے تھے تو وہ ہمارے سکولر آگئے شاہ صاحب شاہ صاحب نے کہا یہ توہیدیں فلانا پڑھ رہے ہیں فلانا پڑھ رہے ہیں توہیدیں فلانا انہوں نے پانچے توہید کیونکہ ابن عربی کی کیٹیگریزیشن ہے انہوں نے کہا داتا صاحب کونسی بیان کریں میں تو تب بھی جاہل تب بھی جاہل ہوں میں چپ کر گیا میں نے کہا داتا صاحب یہ بات نہیں کریں تو خیر وہ جہالت تو تھی لیکن داتا صاحب نے اس سے پہلے چپٹر کے آغاز میں یہ بات کہی ہوئی تھی کہ جتنی زیادہ توہید کی اگر حالتیں آپ نکالیں گے تو آپ ٹرو توہید سے دور ہوں گے اور وہ آپ کی انٹیلیکچول ایکسرسائز ہوگی جیسے جیسے آپ واپس واننس کی طرف جائیں گے تو ورڈز تھیریز کلاسیفیکیشنز ڈسٹنگوش کرنے کی فیکلٹی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ ہول کی طرف واپس جانا شروع ہو جائیں گے آپ انیلیسس سے سنٹسز کی طرف جائیں گے جب آپ سنٹسز میں جاتے ہیں آپ چیزوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں چیزوں کی گلاسیفیکیشنز نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ داتا صاحب جو جملے دیتے ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ ان کی اپروچ ہے توہیدی سلاش سنٹھیک جوڑ کے چیزوں کو بیان کرنا توڑ کے بیان کریں گے اس فکرے کے چیپٹرز بن سکتے ہیں تو یہ اپروچ کا فرق ہے مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانے سکالر نے سو والیوم لکھ دی یہ سو والیوم لکھنا بڑی بات نہیں ہے اس والیوم کی بات کو فکروں میں لکھنا زیادہ بڑی بات ہے اس جیسے حرف کن کے اندر پوری کائنات ہے رب کی شان کے مطابق اس کن کے اندر ہے وہ توہیدی ہے معرفت والا ہے وہ کم لفظوں میں چیپٹرز کو کور کرتا ہے جو فلوسافیکل ہے ریشنل ہے وہ زیادہ ورڈز میں وہ ریالیٹی کور کرتا ہے اور داتا صاحب نے یہ بات کانشیس لی کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے اگر وہ بھی یہ تیریز دے سکتے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں دے سکتے تھے لیکن ان کے ہاں یہ توہید کی بریچ ہے توہید میں ورڈز اور ریشنیلٹی کی حیرانی ہے تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ دل کا مالک اللہ ہے غیابت دے حاضری دے اس کی مرضی ہے اور جمع کی آنکھ سے دیکھنا محبت ہے اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں رہا یہ عمر کہ غیابت اور حضور میں کون سا زیادہ افضل ہے اب ڈیبیٹ ہے کہ غیابت سپیریئر ہے یا حضوری سپیریئر ہے جیسے سکر اور صحف کی کانورزیشن تھی کون سا سپیریئر ہے تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں سو اس میں مشایخ کرام نے اختلاف کیا ہے ان میں سے ایک گروہ حضور کو غیابت پر مقدم رکھتا ہے دوسرا گروہ غیابت کو حضور پر ترجیح دیتا ہے تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ حضوری غیابت سے سپیریئر ہے دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ جی غیابت حضوری پر سپیریئر ہے غیابت کیا ہے ہے کہ بندے کی یہ فیکلٹی کہ وہ اپنے آپ سے غائب ہو اور حاضری رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پریزنس تو امپورٹنس کس کی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کیا میری انٹرنل کلینزنگ سپیریئر ہے یا رب کے وہ جو پریزنس ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے کون سی چیز سپیریئر ہے نا سب کہہ رہے ہیں اور یہ اختلاف جیسا کہ ہم نے صاحب اور سکر میں بیان کی ہے یہ ایسا ہی اختلاف ہے جیسے صاحب اور سکر کا اختلاف تھا فرق صرف اتنا ہے کہ صاحب اور سکر تو اصاف کی بقا کا پتہ دیتے ہیں جو صاحب اور سکر ہیں وہ ہیومن ایٹریبیوٹس کی بقا ہے یعنی اگر آپ کی ہیومن ایٹریبیوٹ بالکل alert ہے آپ صاحب میں اگر آپ کی ہیومن ایٹریبیوٹس جو ہے وہ مدہوشی میں ہے تو آپ سکر میں ہیں وہ ہیومن ایٹریبیوٹس ہیں اور غیبت و حضور اصاف کی فنہ کا نام دیتے ہیں غیبت و حضوری میں آپ اپنی ہیومن ایٹریبیوٹس کو گیو اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں سب کچھ گیو اپ کر دوں وہاں پہ گیو اپ نہیں کر رہے آپ وہاں پہ ایٹریبیوٹس قائم ہیں ان ایٹریبیوٹس کی دو سٹیٹس ہیں یا آپ alert ہیں یا آپ ایکسٹسی میں ہیں اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایٹریبیوٹس لے لو مجھے صرف رب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو دعا سب کہہ رہے ہیں یہ جو بات ہے نظر تحقیق میں یہ غیبت و حضور کا عزاز ہے اگر کوئی غور کرے اس کے اوپر تو اس کا مطلب ہے غیبت و حضور ایک زیادہ بڑے تصورات ہیں زیادہ بڑے کانسٹرکٹس ہیں صحاب اور سکر سے کے مقابلے میں کیونکہ یہاں پہ وہ صحاب کو ہم فنا کر رہے ہیں انائیلیشن کی طرف جا رہے ہیں جو لوگ غیبت کو حضور پر مقدم رکھتے ہیں وہ ابن اطا حسین ابن منصور ابو بکر شبلی بندار بن حسین ابو حمزہ بغدہ سمنون محب رحمت اللہ علیہم ہے یہ جتنے اولیاء اللہ کا دعا صاحب نے ذکر کی ہے جو غیبت کو حضور پر ترجیح دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تو سکر کو بھی ترجیح دے رہے تھے صاحب پر یہ سارے اولیاء اللہ سکر کو بھی صاحب پر ترجیح دے رہے تھے جو کہ غیابت کو حضوری پر ترجیح دے رہے ہیں تو دعا صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا آرگومنٹ پہلے دعا سا بتائیں کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے اراکیوں میں ایک جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ راہ حق میں سب سے بڑا ہجاب تو خود ہے جب تو اپنی خودی سے غائب ہو جائے تیری ہستی کو ثابت کرنے والی چیزیں تیرے اندر فانی ہو جائیں تیرے حال کی بنیاد پلٹ جائے مریدوں کے مقامات سب تیرے لیے ہجاب بن جائیں تالبوں کے احوال تیرے لیے محلے آفت بن جائیں اسرار تیری نظر میں زنار ہو جائیں اور ہستی کو ثابت کرنے والے امور تیرے ارادے کے سامنے حکیر اور خار ہو جائیں اور تیری آنکھ اپنے سے اور غیر سے بالکل بند ہو جائے اور بشریت کو ثابت کرنے والی باتیں تیرے اندر قربت الہی کے شولے سے جل جائیں اس وقت صورتحال ایسی بنے گی کہ گویا خدا تعالی نے تیری غیبت کی حالت میں تجھے آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکالا اور اپنا کلام عزیز تجھے سنایا توحید کے خلت اور مشاہدہ حق کے لباس سے مخصوص فرمایا اور جب تک تو اپنے آپ سے غائب تھا حق تعالی کے حضور میں بے حجاب حاضر تھا اب یہ پورا ان کا آرگومنٹ انہوں نے دے دیا تاتا سامنے اس کو ہم تھوڑا ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے کنیکشن میں جو سب سے بڑی ہرڈل اور آپسٹیکل ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے تمہاری اپنی خودی ہے وہ لو کہہ رہے ہیں جو غیابت کو غائب ہونے کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں انکار نہیں کر رہے حضوری کا غائب ہوگا تو بندہ حضوری میں جائے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویٹ زیادہ ہے غائب ہوگے تو حاضر ہوگے نا تو غائب ہونا سپیریئر بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو خودی ہے وہ سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ تمام چیزیں جن کے تم دیزائر کرتے ہو وہ کس کو پروان چڑھا رہی ہیں تمہاری ذات کو اگر تم ان چیزوں کی دیزائر کرنا بند کر دو تو تم غائب ہو جاؤ گے اپنے سے اور جب تم غائب ہو گے تو تم تمہیں وہ سٹیشن ملے گا جو آدم علیہ السلام جو جس کا قرآن کے اندر تذکر ہے کہ ہم نے پشتوں میں سے نکالا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہاں تو وہ کیا سٹیٹ تھی دا سب کہہ رہے ہیں وہ سٹیٹ یہ تھی کہ سارے سپیرچول سٹیشنز تمہارے لیے اب امپورٹنڈ نہیں ہیں امٹیریل ہیں سارے ساری مسٹیکل سٹیٹس تمہارے لیے امپورٹنڈ نہیں ہیں گریڈ فر مسٹریز مجھے نالج ملے سپیرچول نالج مسٹریز کا اثرار کا وہ تمہارے لیے امپورٹنڈ نہیں ہے تمہاری آنکھ اپنے سے اور غیر سے بند ہو جائے یعنی تم نہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو نہ غیر اللہ کو دیکھ رہے ہو کی قربت کا شولہ نیرنس کا فلیم وہ تمہاری جو خودی ہے تمہارا جو نفس ہے اس کو وہ جلا دے جب وہ سارا تم جرنی کرو گے تو یہ کیا جرنی ہو رہی ہے تم اپنے آپ سے غائب ہو رہے ہو اور جب تم اپنے آپ سے غائب ہو رہے ہو اپنے سٹیشنز اپنی سٹیٹس اپنے مقامات اپنے مجاہدے اپنے مشاہدے سب سے غائب ہو گئے اور اللہ کی نیرنس کے فلیم سے جل اٹھے تو تم پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو یہ ایک ممکن کیسے ہوا جب تم غائب ہوئے تو غائب ہونا سپیریر ہے ہاں غائب حاضر ہونے کے لیے غائب ہونا ضروری ہے اس لیے یہ سپیریر ہے تو اس کا جو اسی آرگمنٹ کو والی اللہ کنٹینیو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جب تو اپنی صفات کو دیکھنے لگا جب تم نے ریلائز کیا کہ اللہ نے تمہیں بیوٹی دی تمہیں پیسہ دیا اقتدار دیا بہت تم اچھے ہو سپیریچول مقام دیا تم اپنی صفات کو دیکھ رہے ہو دنیا میں آم موجود ہوا تو قرب حق سے تُو غائب ہو گیا اللہ تو ابھی بھی اتنے ہی پریزنٹ ہے جتنا ادھر پریزنٹ تھا اللہ تو اتنے ہی پریزنٹ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے غائب نہیں ہوا تم اپنی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہو اور ذات کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹز اور گریڈ اور ڈیزائرز اس وجہ سے تم حق تعالیٰ سے غائب ہو گئے پس تیری ہلاکت تیرے اپنے آپ کو دیکھنے کی صورت میں ہے جب تم اپنے آپ کو بلند اپنے غبارے میں ہوا بری جا رہے ہو اس وجہ سے تم پرابلم میں ہو اور اس لئے تم اللہ تعالیٰ سے غائب ہو کیونکہ تم اپنے اندر بڑے حاضر ہو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس کال کا کہ تم مرنے کے بعد ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو یہ اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں جب مرتے ہو تو کیا ہوتا ہے اپنی ذات سے غائب ہوتے ہو کی نہیں ہوتے ہو جب مرتے ہو تنہا جاتے ہو نا اللہ کے پاس اور جب پیدا ہوئے تھے تب بھی تنہا ہی تھے جب پیدا ہوئے تھے تنہا ہی تھے تو بنیادی طور کے اوپر یہ غیبت ہی اصلی سٹیٹ ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی ذات سے غائب ہوں یہ وہ سٹیٹ ہے اور اسی سٹیٹ پہ وہ ہمیں ڈیتھ بھی دیتا ہے تو ہمیں ہمارا کام ہے اس سٹیٹ کا ہم ریلائز کر لیں ریکلیم کر لیں اب دوسرا آرگومنٹ ہے دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی حضوری غیبت سے سپیریئر ہے غیبت سپیریئر نہیں ہے حضوری سپیریئر ہے تو دازہ فرماتے ہیں حضرت حارس محاسبی جنید بغدادی سحل بن عبداللہ تستری ابو حفظ حداد ابو حمدان کسار ابو محمد حریری جناب حسری جناب محمد بن خفیف یہ جن کا اپنا یہ فرقہ خفیفیہ ہے جو سب کے سب اصحاب مذہب ہیں دوسری جماعت کے اس بات پر متفق ہیں کہ حضور غیبت سے افضل ہے کیونکہ سب خوبیاں حق کے حضور میں حاضر رہنے سے متعلق ہیں اور اپنے آپ سے غائب ہونا حضورِ الٰہی میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے جب تو بارگاہ حق میں پہنچ گیا تو ذریعہ اس وقت ایک آفت ہو جاتا ہے پس جو شخص اپنے آپ سے غائب ہو وہ ضرور بارگاہ حق میں حاضر ہوتا ہے اور غیبت کا فائدہ کبھی حضور کی وجہ سے ہے اور غیبت بلا حضور جنون اور دیوانگی ہے اب یہ دوسرا آرگومنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو اللہ کی بارگاہ میں پریزنس ہے وہ ہمارے غائب ہونے کے مقابلے میں زیادہ سپیریر ہے اور زیادہ ضروری ہے اور زیادہ سگنفیکنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ غائب جب ہم ہوتے ہیں تو غائب ہونا ایک آلہ ہے انسٹرمنٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے جیسے دیگر انسٹرمنٹس یوزلیس ہیں اس انسٹرمنٹ کو بھی گیو اپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ غائب ہونے کی اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے غائب ہونے کی بزاتے خود ٹگے کی حیثیت نہیں ہے اس کا فائدہ تب ہی ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی سیڈیوں کو بچا کے نہیں رکھیں گے کیونکہ اب سیڈی یوزلیس ہے اور نمبر ٹو بعض غیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے نہیں جوڑتی اور بندہ جنون میں چلا جاتا ہے بندہ ویسے پاگلپن میں چلا جاتا ہے تو آپ کیا اس غیبت کو ہم کہیں گے کہ سپیریئر ہے لیکن جو بندہ حاضر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تو ہر حال میں سپیریئر ہے نا اس کے پاس حاضری ہے اس کے پاس پریزنس ہے جو غائب ہوا اپنی ذات سے شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہوا ہے یا شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں اپسنٹ ہوا بھی اگر وہ غائب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہوا بہتی اچھی بات ہے اگر وہ غائب ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں پریزنٹ ہی نہیں ہوا تو اس غیبت کا کیا فائدہ تو فائدہ تو حاضری کا یہ ہے نا اور حاضری سپیریئر ہے میرے غائب ہونے کے مقابلے میں تو کہہ رہے ہیں غیبت کا فائدہ حضوری کی وجہ سے ہے حضوری پرڑیگیپینڈنٹ ہے غیبت اگر ونہ غیبت اپنے اُن اٹس آن غیبت غیبت بلا حضور جنون اور دیوانگی ہے نہیں وہ پیچھے ہم اس کو دیکھ کے آ رہے ہیں میں آپ سے انڈ پر کرتا ہوں تو غیبت بلا حضور جنون اور دیوانگی ہے لہٰذا طالب حق کو چاہیے کہ غفلت کو چھوڑ دے غفلت کو چھوڑ دے کئی دفعہ غیبت غفلت بھی غیبت ہی ہوتی ہے ایٹ ٹائمز جب ہم غافل ہوتے ہیں تو وہ بھی غیبت ہی ہے ایک درجے کی تو دار صاحب کہہ رہے ہیں طالب حق کو چاہیے کہ غفلت کو چھوڑ دے تاکہ اس غیبت کا مقصود حضور ہو یعنی غفلت کو چھوڑ دو تاکہ غیبت کا جو ابجیکٹیو حضوری ہے پریزنس ہے وہ تمہیں ملے غیبت کا مقصود حضور ہو اور جب مقصود حاصل ہو گیا جب بندے کو پریزنس مل گئی تو علت ساکت ہو گئی اب آلوں کو پاس نہیں ڈکنا آپ نے جو آپ نے سور لگانے تھے اگر وہ آپ نے سیکھ لیے ہیں تو آپ آرمونیم کے غیر بھی لگا لیں گے تو آپ وہ چھوڑ دیں اس کو آلہ آلہ چھوڑ دیں آلہ ساکت ہو گیا اور اب داتا صاحب جو ہیں وہ ایک اور لیول پر غائب ہونے کا اور حاضر ہونے کا مطلب بتانے لگے ہیں اسی پر کسی نے قائدہ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ مولوی صاحب دے رہے ہیں غائب وہ نہیں جو اپنے شہر اور وطن سے غائب ہو بلکہ غائب تو وہ ہے جو اپنی مراد سے غائب ہو مطلب آپ اپنی طرف سے غائب ہوئے تھے لیکن یہ غائب ہونا سپیریئر نہیں ہے غائب وہ بندہ ہے جو اپنی ڈیزائرز سے غائب ہے چاہے وہ حاضر ہی ہو دنیاوی طور پہ لیکن اگر ڈیزائرز کو غائب کر چکا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ بھی بالکل داتا صاحب کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام ارادے چھوڑ دے اور حق کا ارادہ ہی اس کا ارادہ ہو جائے اپنے ارادے وشز ویل چھوڑ دے اللہ کی ویل کو آپریٹ ہونے دے اور حاضر یہ نہیں جس کی کوئی مراد نہ ہو غائب کا کیا مطلب بتایا انہوں نے غائب کا کیا مطلب بتایا ابھی غائب وہ ہے جس کی مراد نہ ہو جو ڈیزائر نہ کرے اگر ہم پہلے جب ہم نے انیشلی جب کانوزیشن شروع کی تھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ذات سے غائب ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جائے اب دادا صاحب اس سے آگے ایک لیول بات کرنے لگیں حاضر یہ نہیں جس کی کوئی مراد نہ ہو حاضری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ حاضر تو وہ ہے جس کا دل ہی نہ ہو دل وہ چیز ہے نا جو اگر مسیوز ہو تو اس پہ دنیا کی خواہشیں آ سکتی ہیں اگر دل ہی اللہ کو دے دے کہ یہ تیرہ ہے اور اپنے پاس رکھی ہی نہ جب جو مرضی کریں اس کے ساتھ تو حاضر وہ نہیں یعنی ہمارے درجے پہ حاضری کیا تھی ہمارے درجے پہ حاضری یہ تھی کہ میں دنیا کی نیگٹیپٹی سے غائب ہوں میرا دل پالش جو شروع میں بات ہوئی تھی میرے دل پہ اللہ کا عقص آ جائے میرے دل پہ اللہ کا عقص جو شروع میں ہم نے بات کی تھی وہ عقص آ جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا شروع میں یہ دعا سے ہم نے بات کی تھی اب کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کیا ہے حاضری یہ نہیں ہے کہ صرف میری خواہش ہی نہیں ہے یہ بھی تو ایک طرح کی حاضری تھی کہ دل میرے پاس ہو اور دل کے اندر کوئی خواہش نہ ہو دل میں صرف اللہ ہو وہ کہہ رہے ہیں نا 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 خواہش نہیں دل بھی اللہ کو دے دو وہ کنٹینر جو مسیوز ہو سکتا ہے وہ کنٹینر اپنے پاس رکھو ہی نہیں وہ اللہ کو دے دو ہاں نہیں وہ فیزیکلی تو نہیں دیں گے آپ وہ کیسے دیں گے مجاہدے کریں ایسے کریں گے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کے پاس پیٹھا ہوتا کیوں وہ کیسے کریں گے تو کہہ رہے ہیں حاضر یہ نہیں جس کی کوئی مراد نہ ہو حالانکہ یہ مطلب ہمارے درجے پہ یہ بھی حاضری ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش نہ ہو تو آپ بارگائے رب میں حاضر ہیں شروع میں دعا صاحب یہی کہہ رہے تھے لیکن اب وہ حائر درجہ بتا رہے ہیں حاضر یہ نہیں جس کی کوئی مراد نہ ہو بلکہ حاضر تو وہ ہے جس کا کوئی دل ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی اور مقصد قرار پذیر ہو سکے تاکہ نہ دل ہو نہ اس میں دنیا اور آخرت کا ذکر پیدا ہو اور نہ خواہش نفس اس کو آرام ہو کہہ رہے ہیں جب دل ہی اللہ کو دے دیا تو ابھی ہم کیا بیسیں کر رہے تھے ہمیں نہ دنیا کے بارے میں سوچنا چاہئے نہ آخرت کے بارے میں سوچنا چاہئے آخرت کے پلیجرز کو بھی دے دینا چاہئے یہ آخرت کے پلیجرز سوچتا کون ہے دل وہ کہہ رہے ہیں جب دل ہی دے دو گے تو یہ بیسیں بیس ہی ختم ہو جائیں گی تمہاری اور اللہ سے وہ جو راضی برازار رہنے والی بات بھی جو پچھلے ہم نے فنا اور بقا میں کی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مستاقم ہو جائے گی اس معنی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس خواہش اور احباب کے ساتھ انس کرنے سے فانی نہیں ہوا وہ شخص جو نفس خواہش اور احباب سے محبت کرنے سے فانی نہیں ہوا نفس کو بھی فانی کرنا ہے خواہشات کو بھی فانی کرنا ہے دنیاوی دوستیوں کی محبت کو بھی فانی کرنا ہے دل سے جو بندہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلا وہ گویا مراتب کے درمیان حزے نفس کے ساتھ حاصل کرنے یا نیک انجام کے لیے ٹھہرا ہوا ہے جو اپنے نفس اپنی خواہشات اور دوستی یاریوں سے باہر نہیں نکلا وہ کس میں فسا ہوئے وہ اپنے سٹیشنز کے اندر فسا ہوئے سپیریچول سٹیشنز بھی نفس ہی کا ایک پلیجر ہیں تو ان سے آپ نے غائب ہونے داتا صاحب نے ابھی ہم سے یہ جو غیبت اور حضور کے دو کانسپٹس بتائے جو پہلی بات داتا صاحب نے میں بتائی کہ اصل میں جیسے آنکھ چیزوں کا عکس دیکھتی ہے تو عکس ریل تو نہیں ہوتا مگر عکس جو ہے وہ ریالٹی کا کنیکشن دیتا ہے آپ کو تو بندہ جب اپنے دل کو یہ کنیکشن دیتا ہے تو اس کے لیے غیبی حکم اینی حکم ہو جاتا ہے یہ پہلے بات انہوں نے کی پھر انہوں نے غیابت اور حضوری کے پر بحث کی کہ بندہ جب اپنی نیگیٹیوٹی سے غائب ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یہ پھر دیبیٹ کرتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ غیبت کو یعنی اپنے آپ کی کلینزنگ کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور کچھ پریزنس کو سپیریئر سمجھتے ہیں ان دونوں کے آرگومنٹس ابھی دعا صاحب نے بتائیں اب یہ کچھ اسی دونوں کانسپٹس کے اوپر صوفی واقعات ہیں وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور اس پہ یہ کلمینیٹ کر دیں گے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک نے حضرت بایزید کی زیارت کا قصد کیا اب یہ زنون مصری بھی بہت بڑے بزرگ ہیں بایزید بستامی بھی بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کے مرید نے زنون مصری کے مرید نے کہا کہ میں بایزید سے مل کے آتا ہوں جب وہ عبادت کھانے کے دروازے پر پہنچا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو حضرت بایزید نے پوچھا تو کون ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے زنون مصری کا مرید اتنا سفر کر کے ان کے پاس آیا اور نوک کیا اور انہوں نے کہا کون ہے تو کس سے ملنا ہے مرید نے کہا حضرت بایزید سے ملنا ہے آپ نے فرمایا بایزید کون ہے کہاں ہے اور کیا کام کرتا ہے میں تو ایک مدت سے بایزید کی جستجو میں ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملا جب وہ شخص واپس گیا اور اپنا حال اپنے مرشد حضرت زنون مصری سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا میرا بھائی بایزید ان لوگوں میں چلا گیا ہے جو فنا ف اللہ ہو گئے ہیں جو اللہ کی یاد میں جنہوں نے فنا کو اختیار کر لیا جو اپنی ذات سے غائب ہو گئے ہیں اور بارگاہ رب میں حاضر ہو گئے ہیں اچھا یہ جو واقعہ ہے اس پر ایک حدیث میں نے کالی سنی جو کہ اس کا ایک ویرینٹ داتا صاحب بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ پوری حدیث بڑی غزب کی ہے بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نماز پڑھ رہے تھے نماز کے دوران جب درمیان میں سرکار نفل غالباً ادا کر رہے تھے جب دو نفل پڑے داکا نے تو حضرت آئشہ نے کچھ گفتگو کر لی چاہیے درمیان میں جیسے ہوتا ہے پوز تھا ہے تو انہوں نے جب آقا کی طرف توجہ اپنی مبذول کیا اور ان کو خطاب کیا تو آقا نے پوچھا کون ہے حالانکہ اس ہی حجرے میں تھے تو انہوں نے کہا آئشہ نبی پاک نے فرمایا کون آئشہ اپنے کہا بنت ابی بکر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ابو بکر انہوں نے کہا ابو کحافہ کا بیٹا ابو بکر دادا کا نام لیا نبی پاک نے کہا کون ابو کحافہ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت آئشہ پڑھی وہ ایک تم سہم گئی یہ کیا ہوا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نفل پڑھتے گئے اور وہ پوری رات نفل میں گزر گئے جب وہ اپنے نفلوں کی رجیم سے روٹین سے آقا اپنی شان کے مطابق وہ فارغ ہوئے تو واپس انہوں نے حضرت آئشہ سے گفتگو کی تو حضرت آئشہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا ڈر گئی تھی نبی پاک نے پوچھا کیا ہوا تھا انہوں نے یہ واقعہ بتایا کیا ہوا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ ٹکڑا داسا بھی کوٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جب میں اللہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تو ایک ایسا وقت مجھ پر بیٹھتا ہے کہ میرے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی اللہ کو اور کوئی مقرب ہوتا ہے میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے تو یہ جو غائب اور حاضری کا کانسپٹ ہے کہ صوفیاء نے سنت سے لیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اصل میں تو یہ سٹیٹس آقا پہ ان کی شان کے مطابق یہ بیٹھتی تھی اور بلیوں پہ ان کی شان کے مطابق یہ بیٹھتی ہے تو بایزید ابستامی کیونکہ وہ انہوں نے کہا کون بایزید کون میں تو خود ڈونڈ رہا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اس سے کنیکشن میں تھے تو وہ اپنے آپ سے بھی غائب تھے ایک شخص حضرت جنید کے پاس آیا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ارز کرنے لگا آپ مہربانی کر کے مجھے تھوڑی دیر کے لیے شرف ملاقات بخشیے میں چند باتیں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اے جوان مرد تو مجھ سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو مدت ہوئی تلاش کر رہا ہوں میں تو کئی سال سے یہ چاہتا ہوں کہ دم بھر کے لیے اپنی طرف متوجہ ہو جاؤں مگر ایسا نہ ہو سکا پھر بھلا ایسی صورت میں تیری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں ایک بندے نے جنید بغدادی کو کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ میرے پر توجہ کریں اور میرے سوالات کا جواب دیں تو انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا نمبر ون میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں میں تو خود غائب ہوں مجھے خود نہیں پتا نمبر ٹو میں نے تو اپنی طرف توجہ نہیں کی کبھی تمہاری طرف کیا توجہ کروں گا تو دعا صاحب کہہ رہے ہیں پس غیبت میں حجاب کی وحشت ایک اور حجاب ہے اور حضور میں کشف راحت ہے جب بندہ دعا صاحب نے پیچھے کیا کہا ہے دل اللہ کا ہے اللہ غیابت دے دے اللہ کی مرضی اللہ حضوری دے دے اللہ کی مرضی اب کیا کہہ رہے ہیں غیبت میں حجاب کی وحشت ایک تو ہو غیبت اور اوپر سے اللہ نے ڈالا ہو حجاب تو یہ تو ایک اور حجاب ہے یہ ہلپلسنس کا آخری لیول ہے نا کہ بندہ اتنا عجز ہے کہ دل بھی رب کو دے بیٹھا ہے اور اللہ نے جواب میں حجاب ہی دے دی ہے ماں سے بھی گئے پس غیبت میں حجاب کی وحشت ایک اور حجاب ہے اور حضور میں کشف راحت ہے کہہ رہے ہیں جب بندہ پریزنس میں ہے تو کشف پھر وہ پریزنس میں ہے تو پردے پیچھے اٹ گئے اور اب راحت ہی راحت ہے اور اس معنی میں شیخ ابو سعید فرماتے ہیں جدائی اور غیبت کا بادل حبیب کے چاند جیسے رخصار سے چھٹ گیا یہ اصل میں جو سیملیز اور میٹافورز استعمال کر رہے ہیں یہ ڈیوائن بیوٹی کو اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ دنیا کے مجازی الفاظ ہیں لیکن عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے مجاز میں بات ہو رہی ہے کہ جدائی اور غیبت کا بادل بادل ہے نا جو چاند اور سورج کو چھپا دیتا ہے بدلی آگے چھپا دیتی ہے تو جدائی اور غیبت کا بادل حبیب کے چاند جیسے رخصار سے چھٹ گیا وہ جو چیکس ہیں میرے بلاوٹ کی وہ جب سامنے آئی ہیں تو غیبت کا بادل جو ہے لہدہ ہو گیا سائیڈ پر ہو گیا اور غیبت کے اندھیرے میں صبح کا نور روشن ہو گیا جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق انہوں نے کوئی تجلی عطا کر دی تو پھر غیبت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اصل میں اولیاء اللہ یہی تو چاہ رہے ہیں یہی تو چاہ رہے ہیں یہ تھوڑی سی کامپلیکیٹڈ ہے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو جلدی نہیں ہے یہ پیرا ایک اس کے اندر ایک راز کی بات ہے علامہ اقبال نے ایک تصور دیا تھا تصور خودی ہم سب کے علمے ہیں علامہ کے ہاں بندہ کلی طور پہ کبھی غائب نہیں ہوگا یا اس کو غائب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو یہ میری آئے کی کانچسنس ہے میری میں بیسے تو تصوف میں عام طور پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں میں کو مارنے علامہ اقبال کے کہتے ہیں کہ میں کی نیگٹیوٹی کو تو مارنا ہے اور وہ اس کی سٹیجز بھی بتاتے ہیں لیکن میں کو کلی طور پہ نہیں مارنا کیونکہ میں اصل میں وہ چیز ہے جو مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں بندہ ہوں اور رب رب ہے اگر میں مر گئی کلی طور پہ تو یہ سرونٹھوڈ اور لارڈ کا جو ریلیشنشپ ہے یہ بریک ہو جائے گا ایک آدمی جو پاگل ہے جس کی میں مری ہوئی ہے پاگل کی بھی میں مری ہوئی ہے تو وہ یہ ریلیشنشپ نہیں کرتا خدا کون ہے وہ کون ہے وہ ریلیشنشپ نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا جنید بغدادی بھی یہی فرما رہے تھے داتا صاحب بھی یہ فرما رہے تھے یعنی غائب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنی consciousness کو give up کر دینا ہے میں کو give up مطلب میں کی negativity کو give up کرنا ہے لیکن میں کو give up کلی طور پہ نہیں کرنا اور اگر میں کلی طور پہ میں کو give up کر دوں اور اللہ میری شانِ غیابت کو accept کر لے تو اللہ پھر یہ چاہے گا کہ وہ میری میں مجھے واپس کر دے اور میری identity مجھے لٹا دے اللہ یہ نہیں چاہیں گے کہ تمہاری آپ کی identity کو وہ اپنے پاس رکھ لیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے servant کی separate identity برقرار رہے میرے lover کی separate identity رہے وہ میرے میں گمے نہیں ورنہ وہ physically حلول ہو جائے گا اور mystically بھی problem آ جائے گی اللہ یہ کیونکہ اللہ نے کائنات separation پہ بنائی ہے principle پہ تو اللہ love میں بھی یہ چاہتے ہیں کہتے ہو یہی ہیں کہ ڈوبو جب بندہ ڈوبتا ہے تو واپس کر کے اس کی identity اس کی consciousness اس کو واپس کر دیتے ہیں یعنی جب بندہ اپنے تائیں پوری طرح غائب ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس کی ذات میں بھی حاضر کر دیتے ہیں اور رب کے ساتھ بھی حاضر کر دیتے ہیں یہ زیادہ بڑا مقام ہے اور یہ وہ خودی بھی ہے جس کو علامہ اکوال مارڈن ڈے میں خودی کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ واقعہ داتا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ذرا غور سے سنا جائے غیابت اور حاضری میں فائنل بات ہونے لگی ہے اس معنی کے فرق کے متعلق مشایخ کا ایک مشہور لطیفہ ہے لطیفہ یعنی ایک باریک بات ہے جوک نہیں ہے ایک سٹل باریک بات ہے گرانڈ سوفی ماسٹرز کی جو حقیقت میں تو حال سے تعلق رکھتا ہے گو ظاہر میں وہ کال سے متعلق ہے کہہ رہے ہیں یہ جو اصل میں جو بات ہے نا یہ ہے تو حال کی حال کہتے ہیں کیفیت کو اور کیفیت کو ورڈز میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیفیت کیفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں ریالٹی میں تو یہ کیفیت ہے لیکن ظاہری طور پر ہم ورڈز اور سینگز کے لیول پر اس کو بیان کر رہے ہیں تو جب ہم کسی کیفیت کو ورڈز میں بیان کریں گے تو اپروکسی میٹلی کر سکتے ہیں ریالسٹکلی تو نہیں کر سکتے ہیں یہ بزرگ غیبت اور حضور کے دونوں الفاظ کو آپس میں قریب المانی ظاہر کرتے ہیں یعنی اولیاء اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں غیبت اور حضور کے دونوں ورڈز کے میننگ سیملر ہیں یعنی کیا حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا اور کیا اپنے آپ سے غائب ہونا دراصل یہ دونوں عمر مساوی ہیں پہلے داتا صاحب نے کانٹراسٹ ہمیں بتایا کہ یہ لیدہ ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کانٹراسٹ نہیں ہے اصل میں ایک ہی بات ہے کیا حاضر ہونا اور کیا غائب ہونا اور اس میں ایک اور بھی ٹانٹ ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا تو کیا غائب ہوگا اور تو کیا حاضر ہوگا اصل میں تو اللہ ہی کریں گے کچھ تیری مدد تو نے خود تو کیا غائب اور کیا حاضر ہوگا یہ بھی اس کے اندر چھپا ہوگا تو کہہ رہے ہیں یعنی کیا حق تالہ کے سامنے حاضر ہونا اور کیا اپنے آپ سے غائب ہونا حقیقت میں یہ دونوں عمر مساوی ہیں کیونکہ اپنے آپ سے غائب ہونے سے مراد حق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جو اپنے آپ سے غائب نہیں وہ حق کے سامنے حاضر نہیں اور جو حق کے سامنے حاضر ہے وہ اپنے آپ سے ضرور غائب ہے یہ باتیں دعا صاحب نے پہلے بھی ہمیں بتائی تھی یہاں تک بات پہلے والی ہے کہ جو اپنی ذات میں غائب ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ابھی تک پرانی بات دعا صاحب نے بتا دی اب نئی بات جیسا کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی بے قراری مسیبت کے وارد ہونے کی حالت میں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وہ اس حالت میں اپنے آپ سے بالکل غائب تھے حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان کا سبر مشہور ہے اگر بندہ غائب ہو تو وہ بولتا نہیں ہے وہ چپ رہتا ہے تا صاحب کہہ رہے ہیں ریالٹی میں حضرت عیوب علیہ السلام جو ان کی سٹیٹ تھی وہ اپنے آپ سے غائب تھے وہ لیکن ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ بے قرار بھی تھے دنیا کے لیول پہ وہ سٹیل تو نہیں تھے بے قرار بھی تھے اور وہ ساری باتیں تھی تا صاحب کہہ رہے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی بے قراری مسیبت کے وارد ہونے کی حالت میں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے نہ تھی تو حضرت عیوب کی بے قراری تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنی ذات میں مگن تھے بلکہ وہ اس حالت میں اپنے آپ سے بلکل غائب تھے وہ بلکل غائب تھے اسی واسطے اللہ نے آپ کی اس بے قراری کو سبر سے الگ نہیں فرمایا اب اللہ نے یہ چاہا کہ میرا نبی تو غائب ہے وہ تو مجھ سے کوئی شکوا نہیں کر رہا لیکن دنیا والوں کو اس کے سبر کا تب پتہ چلے گا جب اس کی سیپریٹ آئیڈنٹی برقرار رہے یہ ایزا ہیومن غائب نہ ہو یہ ایزا ہیومن حاضر رہے اگر وہ اللہ سے شکوا کرتے ایک تو یہ ہے نا کہ غائب نہ ہوتے اور اللہ کو کہہ دے یہ اللہ میں فس گیا ہوں وہ خود اللہ سے وہ دنیا سے غائب تھے لیکن اللہ نے کہا نہیں اس کو میں نے حاضر کرنا ہے کیونکہ یہ ذات میں خود غائب ہے یہ اور یہ میرے ساتھ حاضر ہے لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کتنا صابر ہے کتنا بڑا آدمی ہے تو اللہ نے ان کی بے قراری کو سبر سے الگ نہیں فرمایا چنانچہ جب آپ نے نہائیت قرب کی حالت میں اللہ سے عرض کیا مجھے سخت تکلیف پہنچی تو اللہ تعالی نے ان کی نسبت فرمایا بے شک ہم نے اسے نہائیت سابر پایا یار یہ اب دوبارہ سے میں جو علامہ والی بات اور وہ ساری باتیں میں جوڑ رہا ہوں دوبارہ سے اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے اس کائنات کو اللہ نے سیپریشن کے پرنسپل پر بنایا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اور رب میں سیپریشن رہے داتا صاحب کے تصوف میں جنہدی تصوف میں جس کی مارڈن فارم علامہ محمد اقبال ہیں یہی ہے سیپریشن لیکن ہم نے اپنے وجود کی نیگٹیوٹی سے پوری کوشش کرنی ہے کہ غائب ہونے یا اس کو فنا کرنے اگر ہم اللہ سے شکوا کرنا کیا وجود کی نیگٹیوٹی ہے یا پوزیٹیوٹی ہے شکوا کرنا نیگٹیوٹی ہے اب حضرت عیوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وہ ذاتی طور پر اپنی وجود کی نیگٹیوٹی کو کانکر کیے ہوئے انہوں نے کانکر کیا گا غائب ہیں وہ لیکن اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ایک سبر کا رول موڈل ہو اور وہ سبر کا رول موڈل تب ہوگا تب ثابت نہیں ہوگا جب بندہ غائب ہے وہ تب ثابت ہوگا جب وہ ہیومنلی سپین کو محسوس کر رہا ہے اور وہ ذاتی طور پر حاضر حضرت عیوب علیہ السلام ذاتی طور پر غائب تھے لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کو غائب نہیں کرنا ان کو حاضر کرنا ہے کیونکہ ان کا دل تو اللہ کے پاس ہے اللہ نے کہا دل کو حاضر کر دیا اب جب مو سے کلمہ نکلا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی اب اپنے ارادے سے یہ جملہ نہیں پہنچا اگر اپنے ارادے سے کہتے ہیں مجھے تکلیف پہنچی تو یہ شکوا ہوتا اور اس کا مطلب ہے وہ غائب نہ ہوئے ہوتے اب اللہ نے کیونکہ ان کے صبر کو بتانا تھا تو ان سے یہ فکرہ نکلوایا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور اللہ نے کہا میں نے اس کو سابر پایا کیونکہ اگر وہ اپنی ذات سے شکوا کر رہے ہوتے اپنی ذات میں وہ خود حاضر ہوتے تو یہ شکوا کنسیڈر ہوتا اللہ کہتا ہے تیری مجال کیا کہ تُو میری ذات کے اندر اور میرے احکامات کے اندر انٹرفیئر کرے تصرف کرے جب وہ خود غائب تھے اللہ نے ان کی آئے ان کو لٹا دی ان کی خودی سے یہ جملہ کہلوایا اور خود ان کو سند دی کہ یہ تو اصل میں سابر ہے اصل میں یہ غائب ہے اصل میں یہ سابر ہے اصل میں ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے شکوا نہیں کر رہا یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے اس کو سابر پایا اس بندے کو تو دعا سب کہتے ہیں اور یہ حکمت بے اینے ہی اس قصے سے ظاہر ہے اب یہ پہلی دفعہ داتا صاحب ایک جملہ بول رہے ہیں اچھی طرح غور کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اس واقعے کے نیچے کیا لکھا انہوں نے اچھی طرح غور کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے بندہ اپنی کوشش سے جب غائب ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اب اللہ اگر اسے کہیں کہ بھئی تم نے یہ فکرہ بولنا ہے تم نے یہ آہ نکالنی ہے تو نکالنی ہے اللہ نکلوار ہے جب ہم اپنے ارادے سے شکوا کریں گے وہ شکوا ہے اللہ اگر کہے کہ بولو یہ میں تمہیں سنت دوں گا کہ تم صابر ہو تو غیابت اور حضوری کا اصل میں داتا صاحب نے اسی کتاب میں پیچھے ایک اور جگہ کانوزیشن کی ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اولیاء اللہ کو مغالطہ لگا ہے کہ غائب جو بندہ اپنی ذات میں غائب ہوتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے جو ultimate station ہے وہ یہ ہے بندہ اتر بھی حاضر ہو بندہ ادھر بھی حاضر ہو اور وہ جو پروفٹ کی دعا ہے یا اللہ مجھے حقیقت اشیا کا علم دے جو ادھر اشیا کا علم رکھتا ہے ادھر حاضر ہے وہ ہی ادھر حاضر ہوتا ہے یہ ادنا درجہ ہے کیونکہ ہم بگنرز ہیں تو ہمیں غائب ہونا پڑتا ہے ادھر حاضر ہونے کے لیے لیکن جو بڑا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ simultaneously آپ ادھر بھی حاضر ہیں ادھر بھی حاضر ہیں اور negativity کو آپ نے conquer کیا ہوا ہے اس لیے جتنے صاحبان صاحب ہیں وہ صاحبان حضوری ہیں وہ صاحبان حضور ہیں وہ حضور کو غیبت پر سپیریئر سمجھ رہے ہیں اور جتنے صاحبان سکر ہیں وہ غیبت کو سپیریارٹی دے رہے ہیں اور داتا صاحب پیچھے بھی صاحب والے تھے اور یہاں پر بھی وہ حضوری والے ہیں اور وہ اس ڈائیکوٹمی کو اصل میں بریک کرنا چاہ رہے ہیں غیبت اور حضوری کی اچھی طرح غور کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اس قصے میں داتا صاحب کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے آپ نے فرمایا ایک وقت میں میری یہ حالت تھی کہ اہل آسمان اور زمین میری حیرانی پر روتے تھے ایک وہ لیبل تھا کہ میں حیران تھا اللہ تعالی کی قدرت اور وہ سارے معاملے میں پھر ایسا ہوا کہ میں ان کی غیبت پر روتا تھا پہلے وہ رو رہے ہیں آسمان کی چیزیں کہ یہ بچارہ کتنا حیران ہے اس کو کوئی نالجی نہیں ہے معرفت ہی نہیں ہے اس پہ تو رونا چاہیے پھر کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ترقی کی میں ان کی غیبت پر روتا تھا کہ یہ اللہ سے غیبت پر روتا تھا اب حال یہ ہے نہ ان کی مجھے خبر ہے نہ اپنی خبر ہے اور یہ حضور کی طرح بہت اچھا اشارہ ہے کہ اب وہ لیول آ گیا کہ یہ میٹر ہی نہیں کر رہا غیبت اور حضوری کی یہ ڈیبیٹ یہی ختم ہو گئی ہے تاں سب کہتے ہیں اس غیبت و حضور کے متعلق مختلف مشایخ کے نزدیک یہ معنی ہیں جو میں نے مختصراً بیان کر دیئے ہیں تاکہ خفیفیہ فرقے کا مسلک تجھے معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ غیبت و حضور سے ان لوگوں کی کیا مراد ہے کیونکہ شرع اور توضیح کتاب کو طویل کر دے گی اور میرا طریق اس کتاب میں اختصار ہے اور توفیق اللہ کے قبضے میں ہے کہہ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ لکھ سکتا تھا لیکن مختصر بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا غوث آزم دستگیر الصلاة والسلام علیکہ یا داتا صاحب تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑ اور سب سے قطع تعلق کر کے اس کی طرف جھک جا اسی سے علاقہ پیدا کر وہ تیرے لیے دنیا اور آخرت کی مشکتوں میں کافی ہے موت اور زندگی میں تیری حفاظت فرمائے گا اور تمام حالتوں میں تجھ سے مسائب و آلام کو دور کرتا رہے گا کلام اللہ کو لازم پکڑ یعنی تو قرآن پر عمل کر اور اس کی خدمت کرتا رہے کہ وہ تیری خدمت کرائے وہ تیرے دل کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کھڑا کر دے گی قرآن کریم پر عمل کرنا تیرے دل کے دونوں بازوں پر پر لگا دے گا پس تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف اڑ جائے گا اے صوف پوش تو پہلے اپنے باطن دل نفس اور اپنے جسم کو صوف پہنا زہد کی ابتداء ایسی طریقے سے ہوتی ہے ظاہر سے باطن کی طرف جب تیرا باطن ساف ہو جائے گا تو صفائی دل نفس آزہ اور لباس تک پہنچ جائے گا اور تیری تمام حالتوں کی طرف پہنچ جائے گا پہلے گھر کا اندرونی حصہ تعمیر کیا جاتا ہے اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر دروازہ کی امارت کے طرف توجہ کی جاتی ہے ظاہر باطن بغیر باطن کے کچھ نہیں دروازہ بغیر امارت اندرونی کچھ نہیں اور کفل ویرانہ پر لگانا کچھ نہیں ہیچ ہے یعنی بغیر بلڈنگ کے آپ خانی دروازہ جا کے نزب کرائیں تو اور اس کو تالہ لگائیں تو آپ کس چیز کو پروٹیکٹ کریں کس چیز کو گارڈ کریں ایک خالی دروازے کو تو غصباک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی احمق حرکت نہ کرو پہلے بلڈنگ بناو پھر دروازہ لگاؤ اور پھر اس کو تالہ لگاؤ تو پھر کوئی بات بنتی ہے اے دنیا کو آخرت کے بغیر اور اے مخلوق کو خالق کے بغیر طلب کرنے والے اے دنیا کو آخرت کے بغیر اور اے مخلوق کو خالق کے بغیر طلب کرنے والے جس مشغلے میں تو ہے یہ تجھے قیامت کے دن کچھ نفع نہ دے گا یعنی یہاں پہ بس ہمارا فوکس دنیا ہے آخرت کو ہم نے بلکل کہیں بعض دفعہ تو خیال آتا ہے کہ وہ شاید اگزیسٹ نہیں کرتی اور اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا ابھی تو یہ حال کی گھڑی ہے نا اس کو تو ہم دیکھ لیں آخرت بھی اللہ مالے کے ابھی بہت زندگی پڑی ہے بھائی آخرت و آخرت تو بڑھاپے کے کام ہیں ابھی تو ہمارا کریر ہے ہمارا فلاں ہے یہ ہے وہ ہے تو غصبہ کہہ رہے ہیں دنیا کو آخرت کے بغیر اور اے مخلوق کو خالق کے بغیر طلب کرنے والے جس مشغلے میں تو ہے یہ تجھے قیامت کے دن کچھ نفع نہ دے گا بلکہ یہ تجھے تکلیف پہنچائے گا اور یہ سامان جو تیرے پاس ہے وہاں تجھ سے خریدا نہ جائے گا تیرا اسباب تو ریا نفاق اور گناہ ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو آخرت کے بازار میں رواج نہ پاس سکے گی تو پہلے اسلام کو سہی کر پھر کچھ حاصل کر اسلام استلام سے مشکت ہے استلام یہ ہے کہ تو اپنے معاملے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اسی پر بھروسہ کر اور اپنی طاقت اور قوت کو بھول جائے اور دنیا سے جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو اطاعت خداوندی میں خرچ کر دے اور تیرا عمل طاعتوں کے ساتھ یعنی اطاعت کے ساتھ ہو اور اس سب کو اس کی طرف سپرد کر دے اور ان کو بھول جائے تیرا عمل ایک خالی اخروٹ کی طرح ہے اور تیرے جیسے عمل میں اخلاص نہ ہو وہ بغیر مغز کے چھلکا ہے یعنی اگر آپ اخروٹ کسی کو دیں بغیر مغز کے اٹھا کے آپ کو وہ دیں مارے گا کہ یہ آپ نے مجھے کیا کھوکلا اخروٹ دیا ہے وہ اپریشیٹ تو نہیں کرے گا نا تو غسپا کہہ رہے ہیں کہ تیرا عمل بھی بلکل خالی اخروٹ کی طرح اندر سے وہ بلکل فارغ ہے تیرے جس عمل میں اخلاص نہ ہو اس میں خلوس ہی نہیں ہے وہ تو بس ایک جیسے ہم بات کر رہے تھے آٹو پہ چل رہے ہیں نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی کوئی اور کام ہوا قرآن شریف کھولا اس کو جی آج ہم نے ایک سپارہ پڑھ لیا چلو جی ٹک ماک ہو گیا خلوس نہیں ہے نا تو وہ اخالی اخروٹ کی طرح کیوں عمل کر رہے ہو بغیر مغز کے چھلکا ہے یا لکڑی ہے کہ جس کو کھیج کر لایا گیا ہو جسم بلا روح اور صورت بغیر مانی کے ہے اور یہ منافقوں کا عمل ہے یعنی جو تم عمل کر رہے ہو بیسیکلی تم منافقوں والے عمل کر رہے ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا تو غور کرو اور اپنے عمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرو